نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن میں ہوں آپ کے ساتھ رومیتہ تیواری شروعات کرتا ہے مورٹن کی سب سے پہلے وارڈ زون سے جوڑی خبریں آپ کو دکھائیں گے جہاں پر روس اور یوکرین میں بھیشن جنگ چل رہی ہے یوکرین کی راشپرٹی جولنسکی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ہفتے میں روس نے اتنے بھیشن حملے کیا ہے کہ یوکرین دہل چکا ہے یوکرین سب سے بھائیانک حملوں کے دور سے گزر رہا ہے جولنسکی نے ناٹو میں شامل ہونے کے گوہار لگائی ہے کیا جولنسکی کا یہ قدم کرائے گا ورڈ وار دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں روس نے یوکرین میں مچایا ہاہاکار سات دن میں سات ٹن بارود کا بھیشن پرہار پانسو گائیڈڈ بم اور ایک سو بیس مسائلوں سے حملہ روس کے حملوں سے یوکرین کا چپا چپا دہلا یوکرین کو لمبی دوری کے ہتھیار ملنے کے بعد سے ہی روس بھڑکا ہوا ہے اس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیئے ہیں روس کی سینہ پوروی یوکرین میں آگے بڑھ رہی ہے کئی نئے علاقوں پر بھی روس نے قبضہ کر لیا ہے جانکاری کی مطابق روس نے پچھلے ایک مہینے میں جنگ کے بعد اب تک کے سب سے بھیشن حملے کیے ہیں بیلیسٹک مسائل سے لے کر ہائپر سونک مسائلوں کے حملے سے یوکرین میں ترہیمام مچا دیا ہے روس کس قدر یوکرین کو دہلا رہا ہے اس کا ثبوت خود راشپتی جلسکی نے دیا ہے جلسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے پچھلے سات دن میں بھیشن حوائی حملے کیے ہیں یوکرین پر پانسو سے زیادہ گائیڈڈ ایریال بم دا گئے ہیں ایک سو بیس الگ الگ مسائلوں سے حملہ کیا ہے اور قریب 660 اسٹرائک ڈرون سے اٹیک کیا ہے جلسکی کے مطابق ہر دن روس سو سے زیادہ حملے کر رہا ہے رہائشی علاقوں پاور پلانٹس اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے میں جٹا ہے دینی پروسیلے کا کھیٹسون اور گیو تک ہر علاقے میں روس لگاتار ہوای حملے کر رہا ہے یوکرین کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے ائر ڈیفینس سسٹم حالانکہ کئی حملوں کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن روس کی مسائلوں اور بموں کی بہچھار اتنی تیز ہے کہ تواہی کو روک پانا مشکل ہو رہا ہے یوکرین سب سے بھینکر دور سے گزر رہا ہے روس کے اسی وناشک پرہار سے جلسکی خوف میں ہے انہوں نے ناٹو دیشوں سے اس پرکوپ سے بچانے کی گوہار لگائی ہے ریپورٹس کے مطابق ایک دسمبر کو جلسکی نے یوروپیہ کاؤنسل کے ادھیکش انٹونیو کوسٹا سے ملاقات کی یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کی چرچہ کی یوکرین کو جل ناٹو کی صدستہ دینے کی گوہار لگائی ہے جلسکی نے یوروپیہن یونین سے روس کے خلاف یوکرین کی ہوای سرکشہ کو مجبوط کرنے کی بھی مانگ کی جانکاری کے مطابق یوکرین کو ناٹو کی صدستہ دینے پر فلحال ناٹو دیشوں میں مطبید ہے جہاں امیرکا جرمنی سمیت پانچ دیش یوکرین کو شامل کرنے کی پکش میں نہیں ہے وہیں نوروے سمیت کئی دیش یوکرین کی سمرتن میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ جلسکی اس لیے جل سے جل ناٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں چونکہ امیرکا میں جنوری میں ٹرم کی تاج پوشی ہونے والی ہے جلسکی کو ڈر ہے کہ ٹرم کی آنے سے یوکرین پر شانتی پرستاو کا دواب بڑھ سکتا ہے ٹرم سرکار کہیں روس کی شرطوں پر نہ مان جائے اس لیے جلسکی بائیڈن پرساشن کے بچے دنوں میں ناٹو میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں گوھر طلب یہ بھی ہے کہ جلسکی کے ناٹو میں شامل ہونے کی جد نہیں روس اور یوکرین میں جنگ یہ بارت لکھی تھی اور جنگ کے اس موڑ پر اگر اب یوکرین کو ناٹو میں شامل کیا گیا تو ورڈ وار چھڑنا تیہ ہے کیونکہ پوتین نے پہلے ہی یوکرین اور ناٹو دیشوں کو پرمانوں حملے کی دھمکی دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی سمیت کئی دیش اس لیے یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کے پکش میں نہیں ہے امریکہ بھی روس سے سیدھا بھیڑنا نہیں چاہتا ہتھیاروں سے ہی سپورٹ دینا چاہتا ہے اسی بات کو ظاہر کرنے اچانک جرمنی کے چانسلر اولاف شولز 2 دسمبر کو کیو دورے پر پہنچ گئے اور کیو کو 650 ملین ڈالر کی سین نصحیتہ دینے کا اعلان کر دیا یعنی صاف ہے جلس کی بھلے ہی گوہار لگا رہے ہوں لیکن یوروپ کے دیش جانتے ہیں کہ پوتین کا کرود بھڑکانا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے یوروپ پر ایٹ میں تواہی کا سنکت من رہا سکتا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں